اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ مولا کائنات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص سے حاضر ہوا اور دستیدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی میں ایسا کیا کروں کہ میرے گھر پر اللہ تعالیٰ کا نور برسے اور میرا گھر ہر قسم کے شر نفرت اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے اور میرا گھر ہمیشہ مصیبتوں سے بچتا رہے تو اس شخص کی بات کو سن کر مولا کائنات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ اے خدا میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اپنے گھر میں پرندوں کے لیے اناج رکھتا ہے تو اللہ پاک اس گھر پر اپنا نور برساتا رہتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے نے میری مخلوق کے لیے رزق کا انتظام اپنے گھر میں رکھا ہے اے فرشتوں اس گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہ ہونے پائے اور اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی ہر دعا کو فوراں قبول کیا جائے اے بندہ اے خدا یاد رکھنا جو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اپنے گھر میں رزق کا احتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کی طرف اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے سبحان اللہ سنادنے کرام پرندوں کے لیے دانا رکھنا یا پھر کسی بھی مخلوقات کو رزق دینا اتنا بڑا ثواب کا کام ہے اور اس سے ہمیں اتنا درہا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا خیال رکھتا ہے ان کے رزق کا احتمام کرتا ہے سنادنے کرام میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ آپ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ہزارہ سے ہزارہ شیئر کیجئے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنی رائے دے کر ہماری حصلہ افضائی کیجئے انشاءاللہ بھی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ السلام علیکم